تو صرف آدھے گھنٹے میں جو میرے ساتھ دن سے پیسے ٹکموں پہ ہولڈ تھے وہ آدھے گھنٹے میں میرے اکاؤنٹ میں پہنچ چکے ہیں کس طرح میرے اکاؤنٹ میں پہنچے ہیں کیا پروسیجر ہے سارا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ آپ یہاں پر یہ ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں میری اماؤنٹ کی جو پیسے مجھے آج یہ سیچڈے کو آپ چیک کر سکتے ہیں نو مارچ کو ٹھیک ہے اور یہ پیسے کب میں نے ٹرانسفر کیے تھے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پر اس کی ڈیٹیل آپ کو نظر آئے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ڈیٹیل آپ چیک کر سکتے ہیں ایک مارچ کو ٹھیک ہے ایک مارچ کو یہ اماؤنٹ میں نے ٹرانسفر کی تھی اور اب جا کے یہ نو مارچ کو میری اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ کی ہے اون ہولڈ پر تھی اور میرے کیا پروسیجر کی ہے کہ جس سے میری اماؤنٹ ہولڈ پر سے ریلیز ہو کر میرے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا تو میری اماؤنٹ ہمیشہ اسی طرح ہولڈ پر ہی رہتی کیونکہ جو بھی انفرمیشن ٹکمو والوں کو چاہیے اگر وہ میں ان کو کال کر کے نہ دیتا تو یہ میری اماؤنٹ یہاں سے کبھی بھی ریلیز نہیں ہو سکتی تھی ٹکمو کال سنٹر پر میں نے بات کی ہے ان سے یہ ٹکمو والوں کا نمبر ہے آپ یہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹکمو والوں کا موبائل نمبر ہے کسٹمر والوں کا اور یہ ریاد ہیڈ آفیس سے مجھے ان کی کال آئی ہے تو دوستو میں آپ کے ساتھ پرومیس کرتا ہوں یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو فالو کیا تو آپ کے پیسے انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں ضرور پہنچیں گے اور وہ بھی صرف اور صرف آدھے گھنٹے میں یہ کال ان کو میں نے کی تھی دن کے دھائی بجے میں نے ان کو کال کی تھی اور تین بجے میری اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ گئی تھی تو سب سے پہلے کیا پروسیجر ہے آپ یہ دیکھیں آپ نے ٹکمو والوں کو کال کرنی ہے جب آپ نے اپنی انٹرنیشنل اماؤنٹ آپ نے ٹرانسفر کر دی ہے اس سے تین سے چار دن آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر آپ کی اماؤنٹ پھر بھی اون ہولڈ پر ہی رہتی ہے تو یہ ٹکمو والوں کا نمبر ہے کال سنٹر آپ نے اس کے اوپر کال کرنی ہے اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو آپ نے ویٹ کرنا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پھر ملانی ہے اور کال جب آپ کی مل جائے گی تو آپ نے وہاں سے کیا کرنا ہے ایک نمبر کو سیلیکٹ کر کے عربی والی لینگویج سیلیکٹ کر لینی ہے ایک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ایک پریس کرنا ہے اور پھر وہاں پہ آپ نے نو پریس کرنا ہے جب آپ نو پریس کریں گے آپ کو کہا جائے گا آپ انتظار کریں ہم آپ کی کال کال سینٹر کے نمائندے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وہاں پہ انتظار کرنا ہے کال بند نہیں کرنی دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہ آپ کی قسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے پھر کوئی نہ کوئی کسٹمر آپ کی کال وہاں سے بندہ اٹھا لے گا آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ میری اماؤنٹ ہولڈ پر ہے وہ آپ سے کیا مانگے گا آپ کا موبائل نمبر آپ کا اکامہ نمبر آپ نے جس کو ٹرانسفر کی اماؤنٹ اس کی ڈیٹیل ساری آپ سے بینیفیشری کی مانگیں گے اور پھر آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کی ریکویسٹ آگے فارورڈ کر دی ہے ایک ٹکٹ نمبر آپ کو دیا جائے گا پانچ ہنسوں کا ہوگا وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے پھر وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ تین سے چار یا پانچ دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا تو آپ نے ایک دن انتظار کر کے اگلے دن پھر دوبارہ ٹکمو کے کسٹمر والا جو نمبر ہے اس کے اوپر دوبارہ آپ نے کال کرنی ہے اور ان سے لازمی بات کرنی ہے اور پھر سے وہ ہی اپنا مسئلہ بتانا ہے تو اگلے دن کیا ہوگا وہ آپ کی کال اٹھا کے آپ سے آپ کی بینیفیشری کی ڈیٹیل مانگیں گے کہ جس بھی بندے کو آپ نے پیسے بھیجیں جو منی اون ہولڈ ہے اس کا آپ نام بتائیں اس کے فادر کا نام بتائیں اس کے بعد وہ کون سی سٹی میں آپ نے کون سی کنٹری میں پیسے بھیجیں وہ بتائیں سٹی سٹیٹ بتائیں اپنا یعنی تحصیل جو ہے وہ بتائیں ڈسٹرک بتائیں ان کی ڈیٹ آف برت بتائیں وہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل ٹرانزکشن کرتے ہیں وہاں پہ بینیفیشری کو ایڈ کرنے کی جو بینیفیشری ہے اس کی پوری ڈیٹیل ایڈ کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے تو ہمیں کال پر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جس بینیفیشری کو اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے اس کی انفارمیشن آپ نے انکمپلیٹ فل اپ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیسے اون ہولڈ پریں حالانکہ میں نے ان کو یہ بات بتائی بھی ہے کہ جب ہم بینیفیشری کو ایڈ کرتے ہیں یہاں پر بینیفیشری کی انفارمیشن کو فل کرنے کے جتنے آپشن ہیں ہم نے سارے فل کی ہوئے خیر جو بھی مسئلہ ہے آپ پیسے ہولڈ پریں تو پیسے چھڑانے کے لیے آپ کو ان کو کال کرنی پڑے گی تو پھر اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ ساری انفارمیشن مجھے دینی ہے تو پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ ساری انفارمیشن اپنی جمع کر لیتا ہوں آپ مجھے ایک گھنٹے بعد کال کریں تو پھر دوستو ایک گھنٹے کے بعد مجھے ریاض کے ہیڈ آفیس سے ان کے اس نمبر سے کال آئی ہے یہ جو نمبر میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اس سے مجھے کال آئی ہے اور اس نے مجھ سے ساری ڈیٹیل مانگی ہے بینیفیشری کی اس کا نام اس کے فادر کا نام کونسی یعنی کنٹری ہے آپ کی اس کی ڈیٹ آف برث سٹیٹ تحصیل سٹی یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ سے پوچھیں گے آپ نے ان کو بتا دینی ہے وہ آپ کی بینیفیشری میں فل اپ کر دیں گے اور آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی اماؤنٹ اب ایک سے دو دن میں پہنچ جائے گی صرف اتنا کام آپ نے کرنا ہے تو وہ پھر آدھے گھنٹے میں آپ کی اماؤنٹ یا ایک گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کے ایک آنٹ میں پہنچ جائے گی میں نے ان سے جب بات کی ہے یہ سارا اپنا مسئلہ ان کو بتایا ہے تو آدھے گھنٹے بعد میری اماؤنٹ یہاں سے ریلیز ہو کر پاکستان میرے آنٹ میں پہنچ چکی تھی تو دوستو اگر آپ یہ پروسیجر نہیں کریں گے تو آپ کی اماؤنٹ ہمیشہ اون ہولڈ پر رہے گی کیونکہ ٹکمو والوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو بینیفیشری ایڈ کی ہوئی ہے آپ نے بینیفیشری کی پوری ڈیٹیل نہیں دی اس وجہ سے سسٹم نے آٹومیٹک آپ کی بینیفیشری پہ جو آپ نے اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے وہ اون ہولڈ پر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ٹکمو والوں سو لازمی کال پہ بات کرنی ہے نمبر بھی میں نے آپ کو یہ دیکھیں یہ نیچے بتا دی ہے اس کے بعد آپ کو ریاد کی طرف سے ہیڈ آفیس کی طرف سے کال آئے گی ٹھیک ہے تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے آپ نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر لکھا ویٹس آب کر سکتے ہیں مجھے ڈریکٹ کال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ یہاں نیچے ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور لازمی بتائیے گا کہ آپ کے پیسے کتنے دنیں ہولڈ پر پڑے ہوئے آپ کو نہیں ملے اپنا ایکسپیرینس لازمی شیئر کیے جئے گا کیونکہ بہت سے بندوں کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کے پورے مہینے کی سیلری اب ہولڈ پر آ چکی ہے تو آپ کے اس میسیج سے کوئی دوسرا بندہ سنے گا تو اس کی بھی مدد ہو جائے گی اور ایک یہ نیکی والا کام ہے اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ